اسلام علیکم ویورز میں ہوں فضا اور یہ ہے میرا چینل کھانا پکانا آج میں آپ کے لئے ریشا کباب کی ریسپی لائی ہوں چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے چکن بون لیس میں نے لیا ہے ہاف کے جی دال میں نے لیا ہے ایک کپ جسے آپ ایک سے دو گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیں اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی نمک ٹوٹی سپون ثابت لال مچ آٹھ سے نو اور لہسن اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اگر چھوٹے ہیں تو تھوڑی زیادہ بڑھے ہیں تو چھے سے ساتھ اب ہم تمام مسالوں کا چھوٹا سا بھیک تیار کریں گے پورٹلی دیار کریں گے اور اس میں سارے ثابت گرم مسالے ڈال لیں ہیں زیرا ایک چمچ ثابت کالی مرچ ایک چمچ ثابت دھنیا ایک بڑا چمچ اور اس کے ساتھ دارچینی کے دو بڑے ٹکڑے دو بڑی کالی لائچی اور اس کے ساتھ تقریباً پانچ آپ نے لانگ شامل کرنے ہیں اس میں اور دو چھوٹی الائچی ایک کری پتہ اب ہم اس کا بیک ستیار کر لیں گے اس کو گرہ لگا کے سمپل آپ نے ایسے شامل کر دینا ہے کوکر میں اور اس کا اثر نکلنے کے بعد ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے اب دو گلاس پانی ڈال کر دو بڑے گلاس پانی ڈال کر میں اسے ککر کو رکھ دوں گی چولے پر پکنے کے لیے پکنے کے لیے جی پریشر لگا کے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ویرز جو چینے کی دال ہے وہ گل چکی ہے اور جو گوشت ہے وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھئے اب اس پیک اٹھا کے میں سائٹ پکر دیتی ہوں کیونکہ اس کا اثر جو تھا وہ سب دال میں اور گوشت میں نکل چکا ہے اور اب آپ اسے چاہیں تو بلینڈر میں یا سلپر دونوں آپشن ہے پیس لیں یہ دیکھئے میں نے اسے مکسٹر کو پیس لیا اچھے سے سلپر اب اس میں چاپ کیوئی پیاز ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ ہری مرچیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اس سٹیپ پر اگر آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا سی سپائسز ایڈ کر دیں اس سے اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا نمک اور لال کٹی ہوئی مرچ ایک ایک چمچ ایک چھوٹا چمچ آپ اس میں ایڈ کر دیں اس کا اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس میں اب شامل کریں گے دو انڈے اور دونوں انڈوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے جو ہمارا مکسچر ہے وہ بلکل دیار ہو چکا ہے اب اس کو شیپ دے کے تو ہم کباب فرائی کرتے ہیں یہ دیکھئے مینی نے شیپ دے دی ہے اور اب انہیں فرائی کرتے ہیں آئل کو گرم کرنے کے بعد ہم کباب کو پین میں ڈال کے فرائی کریں گے دونوں طرف سے گولڈن براؤن کرنے کے بعد بلکل یہ کلر آنے کے بعد ہم اسے اتار لیں گے یہ دیکھئے جو کباب ہیں وہ دونوں طرف سے بہت اچھے کلر میں آ چکے ہیں اور فرائی ہو چکے ہیں چلیے انہیں نکالتے ہیں یہ دیکھئے ویورز جو کباب ہیں میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کا اس میں ریشہ بنے گا جو کلیمے کے کباب بنائی جاتے ہیں اور جو اس طرح کباب بنائی جاتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے اور یہ بہت ہی مزے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا پھرچک سائے پھڑک میں کی سکتا ہے جوادک کے لئے معاملہ تھے کبابا ہوئے جا سے آپ پھائیں گا گوائے ملک سے مع سائے ۔ ملک سے آپ سے رہت ہیں کریں گا 開始 موسیقی